نمسکار بہت سوگت ہے آپ کا ایمکی ایل نیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ منیش کمار دیش میں تیجی سے فیل رہا آئی فیلو کوئی نیا وائرس نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ وائرس تھا جسے ہم عام بولچال کی بھانسہ میں آنک کا آنک کہتے تھے فر فلحال ایک وقتی سے دوسرے وقتی تک جتنی تیجی سے یہ اسپیرڈ اور سیبیر ہو رہا ہے اسی وجہ سے دیش بھر کے لوگوں میں اس کو لے کر ڈر کا محول بنا ہوا ہے پر کچھ سابدھانیوں کو اپنا کر اس کو کافی حد تک روکا جا سکتا ہے اور آئی فیلو ہونے کے خطرے کو بھی کم کیا جا سکتا ہے دیکھئے ہماری بیسیس ریپورٹ آئی فیلو کا دیش میں خوف تیجی سے فیل رہا ہے سنکرم آنکھوں کا لال ہونا اور سو جانا مکھے لکشور لکشور دکھنے پر جوکٹر سے لیس سلا دو سبتہ تک رہ سکتا ہے رو سابدھانی بچاؤ آئی فیلو ایک نیت روک ہے جسے وائرل کنزکٹویٹیز کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ ایک عام آنکھوں کا سنکرمڑ ہے جس کا سامنا ہم اپنے جیون میں کبھی نہ کبھی کرتے ہیں یہ سنکرمڑ آنکھوں میں جلن پیدا کرتا ہے اور ایسی استطی پیدا کرتا ہے جب کسی ویکتی کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے حالانکہ نیت فیلو سبھی آئیو ورک کے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن یہ موکھی روپ سے بچوں میں پایا جاتا ہے سنکرمڑ ایک آنکھ سے شروع ہوتا ہے لیکن جلد ہی دوسری آنکھ میں بھی فیل جاتا ہے یہ زیادہ تر ٹھنڈ کے موسم یا پھر برسات کے موسم میں ہوتا ہے یہ ایک فیلنے والی بیماری ہے جو کہ کسی بھی ویکتی کو ہو سکتی ہے آئی فیلو کے کئی الگ الگ لکشت ہو سکتے ہیں جیسے آنکھوں کا لال ہو جانا یا سوٹ جانا آنکھوں سے پانی نکلنا دھندلی درستی ہو جانا آنکھوں سے خون بہنا پلکوں پر سوجن آ جانا رگڑ کے کارڑ سوجن آنا پلکوں کا چپک جانا آنکھوں میں تیز خوجلی یا درد ہونا آنکھ ریت کی طرحے کرکری ہونا اور درد ہونا سورج کی روشنیا تیز روشنی کے پتی اسمویدن شیل تھا جسے فوٹوفوبیا کہا جاتا ہے آئی فیلو کا ندان ایک ڈاکٹر اس کے لکشنوں کی جانچ کر کے اور آنکھوں کی خوجلی لالیمہ سوجن آدھی سے سمبند کچھ پرشن پوچھ کر کنزیکٹویٹیز کا ندان کر سکتا ہے جلن اور ایلرڈی کنزیکٹویٹیز کے لیے اپچار ایک سنکرمت سے الگ ہے کنزیکٹویٹیز کے کچھ ماملوں میں اپچار کے بینا کچھ دنوں سے دو سپتہ کے پھیر در نردھارت کیا جاتا ہے لیکن کچھ میں ایک مہینے تک کا سمائے لگ سکتا ہے بیکٹیریل کنزیکٹویٹیز کے لیے انٹی بائیوٹکس ریکووری کے سمائے کو کم کر سکتے ہیں اور دوسروں کو سنکرمت کی سیما کم کر سکتے ہیں یاد اس کے لکشن دو سپتہ یا اس سے ادھک سمائے تک بنی رہتے ہیں تو مریض کو اپنے چکٹسک کو دکھانا ہوگا آئی فلو کے بچاؤ انفیکٹیو کنزیکٹویٹیز ہونے کی سمبھاونا کو دور یا کم کیا جا سکتا ہے اگر آپ کچھ بندو پر دھیان دیں جیسے آنکھوں کو چھونا یا رگڑنا نہیں ہے ہاتھوں کو نیمیت روپ سے سابن اور گرم پانی سے دھوئیں یا ہینڈ سینٹائزر کو اپیوک کریں ہمیشہ سونے سے پہلے کانٹیکٹ لینس کو ہٹا دیں چشمہ ساف رکھیں الگ الگ لوگوں کے ساتھ اپنا سامان جیسے تولیا تکیا میک اپ کانٹیکٹ لینس آدھی ساشا نہ کریں سویمنگ پول میں چشمے کو اپیوک کریں اور سنکرمڑ ہونے پر تیراکی سے بچیں اس پانی میں تیرنے سے بچیں جس میں ریگولر کلورینیشن ہو آنکھوں کو دن میں دو سے تین بار تازہ پانی سے ساف کریں پہلے سے ہی استعمال کیے گئے تولیا یا رومال کے استعمال سے بچیں اگر آپ میٹرو یا بس یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو کچھ باتوں کو بھی دھیان رکھنا ہوگا بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر آئی فلو کا خطرہ کافی زیادہ ہے تو جانے سے بچیں اگر پھر بھی آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے اس دوران بھی کچھ طریقے آپ اپنا سکتے ہیں بس میٹرو یا ٹین میں سفر کرنے کے دوران سٹینڈ یا سیٹ کو نہ چھویں ہمیشہ چشمہ لگا کر رکھیں ہمیشہ ہینڈ سینٹائزر کا اپیوک کریں کسی کی پانی کی بوتل استعمال نہ کریں گھر سے کھانا اور پانی لے کر جائیں ہمیشہ اپنا چشمہ پہنیں کسی اور کا چشمہ بھوٹ کر بھی ٹرائی نہ کریں گھر پہنچنے پر سب سے پہلے ہاتھوں کی صفائی کریں اس کے بعد اپنی آنکھوں کو ساف کریں روزانہ اپنے چشمے پانی کی بوتل کو اچھے سے ساف کریں اپنے فون کو بھی پہار آنے کے بعد سینٹائزر ضرور کریں اور ظاہر ہے کہ یہ ایک سنکرمڑ ہے جو کافی تیجی سے پھیل رہا ہے لیکن اس سے ڈرنے یا پھر گھبرانی یا پھر بھرمے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سابدھانی اور بچاپسی کسی بھی سنکرمڑ کو روکا جا سکتا ہے ہرائے جا سکتا ہے اور ادھک جانکاری کے لیے آپ اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے صلاح ضرور لیں